اسلام علیکم دوستو کیا آل شال ہے جی تو یہاں پر ہم ٹیکس اگھٹھا کر رہے تھے گوہوں میں سے کہ انہوں نے کر دیا ہے ہر تال جی ہم دردنا دے دیا ہے کہ ہم یہاں ٹیکس نہیں دیں گے بچوں تمہارا باپ بھی ٹیکس دے گا کیونکہ ٹیکس تو ہم نے لینا ہی لینا ہے تو یہاں پر ہم کریں گے جی ان پر لاتھی چارج تو سپاہیوں ان پر کرو جی لاتھی چارج لاتھی چارج ہم ان پر کریں گے تاکہ اور ان سے ایک ایک ٹیکس کی پائی پائی وصول کر دم لیں گے کیونکہ ہمیں ملا ہوا ایک چی سے کام اور ہم نے ٹیکس ان سے لے کے ہی رہنا ہے تو یہاں پر ہم ان کا لاتھی چارج کے ذریعے ذرا یہ ون کریں گے ان کو بتائیں گے کہ یہ کس کے خلاف تر نہ دے رہے ہیں تو لے جی پھر اپنے کام میں مشکول رہتے ہیں جی ٹیکس گھٹا کرتے ہیں تو ٹیکس گھٹا ہو گیا ہے تو آپ چلتے ہیں جی اس کی طرف جس نے یہ ٹیکس گھٹا کرنے کا کہا تھا تو یہ ایک لوڈ ہے اسے پتہ کرتے ہیں جی کہ وہ کہاں ہے جس نے ہمیں ٹیکس گھٹا کرنے کا کہا تھا تو اس نے ایک لوگیشن بتائی ہے اور یہاں پر ہمیں پھر سے ڈاکوں مل گئے ہیں یار ان ڈاکوں نے جو ہے نا وہ جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہر چھوٹ تھوڑی دیر بعد ان کا کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے اتنے ڈاکوں پھر رہے ہیں اتنے ڈاکوں پھر رہے ہیں یار یہاں گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی سسٹم کریں ہیں جی اتنے ڈاکوں پھر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کی پولیس پنجاب پولیس کی طرح بلکل ہی فارغ ہے یعنی اتنی بھی فارغ نہیں ہے ہماری پنجاب پولیس پھر بھی زبردست طریقے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایکشن کرتی ہے اور کافی یاد تک کرائیم پر ہوئی شکا ہے لیکن یہاں کے تو بالکل ہی فارغ ہے یہاں لگتا ہے تھانہ مانہ شانہ کوکھ بھی نہیں ہے کیونکہ ذریبادہ جی پرانہ دور ہے تو یہاں پہ تھانہ مانہ کیسے ہوگا ہم جب سلطنت بنائیں گے تو تب کوشش کریں گے کہ ایسا رولا شولا نہ ہو لو جی اب ہمارے نیزے کے آگے جو جو آتا جائے گا مرتا جائے گا مرتا جائے گا ہے جی تو یہاں پر جو جو نیزہ جس کے قریب جاتا جاتا ہے وہ مرتا جاتا ہے یہ ڈاکو پھر سے یہیں رولے پر ہیں کہ گوڑے پر ہیں اور گوڑا کیونکہ اوپر ہے اور ہمارے سپائی تھوڑے نیچے ہیں تو ڈینشن تو یہ دے رہے ہیں جی ہمیں وہ آخر کار اس کو مارتے مارتے اب ہم اس کو پیچھے سے ماریں گے جی تیر آہ اس کا گوڑا ہم نے پرد دیا اور اس کو بھی پرد دیا پہلے ہمیں اس کو مارنا چاہیے تھا بعد میں گوڑے کو لیکن پہلے گوڑا مرا اور اس کے بعد یہ مرا تو آگے چل کے دیکھتے ہیں جی کہ اس طرف کون ہیں وہ چلتے 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 آہرکار یہ کچھ ان کے ڈاکو بچے ہوئے ہیں آپ بھی تو اب ہم یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو لڑنے دیتے ہیں تاکہ آرام سکون سے کسی طریقے سے ہتم ہو چاہی جنگ تو یہاں پر امیر تیمور جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں تاکہ جنگ دیکھے ہیں جی تو باقی امیر تیمور جو ہیں ایک انتہائی ذہین اور قابل اترام جنگ چکے ہیں اور انہوں نے تقریبا جنگیز خان کی اس طرح ہی گنیا کو فتوحات حاصل کرنے کے لئے انہوں نے بڑے بڑی جنگیں کی ہیں ہے جی اس وقت کی سوپر پاور یعنی سلطنت عثمانیہ کو ہرانا کو بچوں کا کھیل توڑے ہی ہے تو یہاں پہ پھر جیت چکے ہیں جی اور ان سے جو کچھ لوٹ شوٹ ملا ہے وہ لے کے ہم چلتے ہیں سمرکند کی طرح تو جب ہماری سلطنت قائم ہوگی تو یہ سمرکند سے ہی قائم ہوگی تاکہ کوئی ٹینشن پرشانی نہ ہو لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ منگولوں نے اپنا دارالحکومت بنایا ہوا ہے تو بڑا مسئلہ ہے لو جی ہمیں کاسٹل میں جانے سے ہی منع کر دیا گیا جی یہ عزت ہے ہماری کہ کہا گیا جی کہ آپ قیلے میں نہیں جا سکتے اس کے لئے آپ نے دو سو رونن لینا ہے جی تو رونن لے کے پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے ابھی تو یہ ہمیں کاسٹل میں جانے نہیں دے رہے لیکن پھر ہم سلطنت بنائیں گے تاکہ پھر ہم کسی بھی کاسٹل میں آرام سے جا سکیں یعنی قیلے میں یہ وہی والا سسٹم ہے نا وی آئی پی پروٹو کوڈ والا سسٹم ہے یہ جی آپ نے انہایا یعنی قیلے پی اور پھر آپ نے انٹر ہو سکتے ہیں جی کسی بڑے لوڈ سے ملنے کے لیے یہاں پھر پھر لٹیروں نے چکر منا دیا ہے تو ایک بار پھر ہمیں اس سے جنگ کرنی پڑی کہ ان کو بتائی ہے انہوں نے آر نہیں ہے چاہے کتنی بڑی فوج بھی لے کر یہ آج ہیں لیکن چلیں پھر ان کا یہ شوق بھی پورا کیے دیتے ہیں اور تھینکس پار واشنگ دس ویڈیو جی آپ کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اور ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اور اللہ حافظ ملتے ہیں